نگلی میں نو سال کی بچی کے ساتھ مکان مالک نے کیا دوست کرم دیا ہتھیا کی واردات کو انجام بیتے دنوں نگلی میں ایک نو سال کی بچی کو اقوا کر اس کے ساتھ مکان مالک نے دوست کرم کیا اور اس کی ہتھیا کی واردات کو انجام دے دیا جس کے بعد پریوار آج سڑکوں پر اتر آیا ساتھی ستانیے لوگوں نے بھی پریوار کا بھرپور سوبرتن دیا اور نیشنل ہائیوے چھوالیس کو جام کر دیا جس میں کئی گھنٹوں تک نیشنل ہائیوے چھوالیس کو جام کیا گیا کئی گھنٹوں کی مسکت کے بعد دلی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ماں پر حالات کو کابو کرنے کی کوشش کی لیکن پریوار کی مانگ ہے آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور اسے فاسک ہی سجا دی جائے وہی ہماری بات پیڑت پریوار سے بھی ہوئی ہے جناب بھی سنے اور انہوں نے کیا بتایا یہ دھرنا پردشن کی چیز کے لئے کر رہے ہیں سر ہمارے بچی دنو سال کی مکان مالک نے اٹھا کے لے کے گیا ریپ کیا اس نے خود اپنا جلم قبول بھی کیا ہے ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور وہ بچی کو اس نے بول بھی دیا کہ گلہ دبا کے مار دیا ہے ریپ کر کے اور نیر میں ڈال دیا ہے اور اپرادی کو بھی ہمیں پتہ نہیں پولیس والوں نے کہا رکھا ہوا ہے ہمیں بس اپنا انصاف چاہیے ہماری بچی ہمیں دے دو جیسی بھی حالت میں ہے اور ہمیں فاسی چاہیے تو اب سرکارچو اور پرشاشن سے کیا مانگے کرتے ہیں فاسی چاہیے فاسی ہمارے سامن 11 سال نہیں نیربیہ کی طرح 11 سال نہیں چاہیے ہمارے کو تورنت چاہیے کیونکہ یہ لوگ پیسے والے یہ پیسے بھر دیں گے یہ مسئلہ کہاں کا ہے اور کب کا ہے یہ 12 تاریخ کو بچی اٹھائی تھی یہ کل ہمیں پتہ چلا ہے کل اس نے اپنا جرم قبور کیا ہے کہ میں نے بچی کو مار کے اور گلہ لبا کے نیال میں پھیکتے تو بچہ کا شب ملا نہیں ملا بھی تک کچھ بھی نہیں کریں پولیس کچھ نہیں کریں اتنا پیسہ دیا ہے اس نے تو آپ لوگوں کا یہ کب سے چلنا ہے درنا پردشن ہی ہے پولیس والوں کو کھلا دیئے گھوت تو آپ لوگ کہا رہے ہیں ننگلی پونا تو آپ کا تھانہ کون سا لگتا ہے پولیس کی طرف سے کیا کروائی کی گئی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے گھر جاؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے گھر جاؤ آپ کی کیا مانگیں سرکار سر آپ کی جب بچی گائب ہوئے آپ نے پولیس میں کمپلینٹ کی تھی آپ کو سیدھا پتا چلا ہے اس کے بارے میں کمپلینٹ کر کے آئے آپ کو دوسیم کروں گا آپ نے پولیس کی تھی ones موسیقی